موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام باروہ کھلاری کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا مزبان فیاض و لانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام نوے کی دہائی میں کراچی میں ایک خاتون نے ڈپلکس کے نام سے بیوٹی سیلون کھولا اور پھر اپنے کام سے لگن اور محنت کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ڈپلکس کی برانچیں اسلام آباد لاہور اور پھر پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں کھل گئیں وہ خاتون کون تھیں ان کے بارے میں بہت ہی لوگ صرف یہی جانتے تھے نوے کی دہائی تک کہ وہ ایک میاری کام کرنے والی بیوٹیشن ہیں یا بیوٹی آرٹسٹ ہیں لیکن دو ہزار میں جب انہوں نے رفاہ آمہ کا کام شروع کیا تو پھر ان کی پہچان بلکل مختلف انداز میں ہوئی اور آج شاید پاکستان بھر کے عوام جو انہیں ان کے سماجی رفاہی فلاہی اور صلاحی کاموں کے حوالے سے جانتے ہیں شاید وہ بھول چکے ہیں کہ کبھی وہ بیوٹی آرٹسٹ بھی تھی میں بات کر رہا ہوں مسررت مصبع کی لیکن جب سے انہوں نے رفاہ آمہ کے کام شروع کیے عام لوگوں کے کام شروع کیے اور ان لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کیا جو نگلیکٹڈ تھے ہماری سوسائٹی میں جن کی طرف لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے مسررت مصبع نے صرف انہیں گلے نہیں لگایا بلکہ ان کی زندگی کے جب سے وہ ان کے پاس گئیں اس کے بعد سے ان کے تمام مسائل مسررت مصبع نے ایسا جانا کہ ان کے مسائل اب ان کے نہیں رہے مسررت مصبع نے انہیں اون کر لیا مسررت مصبع کام کرتی ہیں پاکستان بھر میں ایساڈ وکٹمز کی ہلپ کا پاکستان میں ہی نہیں انڈیا نیپال بنگلہ دیش اور دوسرے تھرڈ ورڈ کانٹریز میں یہ ایک عام سی وبا ہے کیونکہ بیرزگاری جہالت اور دوسرے مسائل کے وجہ سے ہمارے لوگوں میں یہ شعور نہیں اور پھر انتقام کا جذبہ اس پٹی میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو سبق سکھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں پاکستان میں ایساڈ وکٹم اور انڈیا میں ایساڈ وکٹم کی شکار خواتین کیوں ہوتی ہیں اب تک کی جو سٹڈیز سامنے آئی ہیں ان میں مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتے سے انکار کر دیا اگر کسی لڑکی نے اگر کسی ناکام عاشق نے کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے آگے سے جھٹک دیا یا وہ یہ مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ یا تعلق رکھا جائے تو اسے ہماری مردانگی نے ہمارے لوگوں نے اپنا ایک توہین سمجھا اور اس توہین کے انتقام کی صورت میں پھر لوگوں نے ایساڈ ان پر پھینکنا شروع کر دیا پاکستان میں تضاب کی بوتل ڈیڑھ سو دو سو یا ڈھائی سو میں مل جاتی ہے اب وہاں قوانین سخت ہو رہے ہیں یہ سرعام لینا ذرا مشکل ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ انتقام کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تضاب پاکستان میں ڈھونڈنا اب بھی مشکل نہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر کسی معصوم خاتون کو کسی معصوم بچی کو کے ساتھ وہ کچھ کر دیتے ہیں کہ شاید اس کا چہرہ ہی نہیں اس کی روح تک جلس جاتی ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات پہ ہم لوگوں نے بہت عرصے تک صرف نظر کیا تھا لیکن مسرط مصبا اپنی سٹوری میں خود بتاتی ہیں کہ ایک روز وہ ڈپلکس سے باہر نکلی تو سامنے ایک خاتون نظر آئی انہیں اس نے اپنا چہرہ ڈانپا ہوا تھا جب انہوں نے ہاتھ میں لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے آنا ہوا تو اس خاتون نے اپنا چہرے سے جب پردہ اٹھایا تو آگے وہ ایک ایسٹ وکٹم تھی تضاب کی شکار ایک خاتون تھی مسرط مصبا بتاتی ہیں کہ اس کا چہرہ ختم ہو چکا تھا اور مجھے لگا کہ شاید اس کی زندگی ہی ختم ہو چکی ہے اور پھر وہ دن اور آج کا دن مسرط مصبا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے اس خاتون کو ہی گلے نہیں لگایا بلکہ اب تک وہ پاکستان بھر میں سینکڑوں ایسی تضاب کی شکار تضاب گردی کا شکار خواتین کو گلے لگایا ان کے چہرے ٹھیک کرائے اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے میں مدد کر رہی ہیں ان کی تنظیم کا نام دپلکس سمائل اگین فاؤنڈیشن ہے وہ لوگوں کو دوبارہ زندگی کی طرف مسکرہت کی طرف لے کر آتی ہیں لیکن وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تھی اگر پاکستان بھر کے مخیر حضرات ان کا ساتھ نہ دیتے اب وہ کینیڈا کب آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں اور کینیڈا آنے کا ان کا یہ سلسلہ کیسے ہوا آج ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان تاہیہ نعیم اور ہیرا حیدر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ہم وی کے نام سے یہاں کون سی سماجی تنظیم کب بنائی اور ہم وی کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مسررت مصبا کو یہاں کینیڈا بلائیں اور ان کے عزاز میں ان کی تنظیم کے لیے فانڈ ریزنگ ڈینر کریں تاہیہ نعیم کا تعرف کراتا چلوں تاہیہ نعیم بیسیکلی پاکستان میں ان کا تعلق انہوں نے تیکسٹائل ڈیزائننگ کراچی سکول آف آرٹ سے کی اور اس کے بعد یہ ال نصر لیئر لینڈ دبائی میں آرٹس اینڈ کرافٹس ٹیچر کے طور پر کام کرتی رہیں پھر جب کینیڈا آئیں تو کینیڈا میں بھی یہاں انہوں نے ویلی پاپ سکول میں آرٹس اینڈ کرافٹس اسسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر کام کیا لیکن کچھ عرصے سے خدا کی طرف سے ہوتا ہے انہیں یہ کیسے خیال آیا انتہائی مصروف ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب تک یہ فنڈ ریزنگ کی کہاں تک ان کے سلسلہ پہنچا ہے اور انہیں مزید کتنے والنٹیرز کی کتنے ٹکٹ لوگوں کی اور کتنی مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ مسرط مصبع کے شایان شایان اور جو وہ کام کر رہے ہیں عظیم کام اس کے شایان شایان ان کا یہاں استقبال کیا جا سکے میری دوسری موزد مہمان ہرا حیدر ہیں ہرا حیدر نے ہم وہی کو جائن تو کچھ عرصہ ہی پہلے کیا لیکن ہرا حیدر کا اپنا تعرف ان کا اپنا پروفائل اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم ایک پورا پروگرام بھی اس کے لیے کام ہو ہرا حیدر نے امریکن یونیورسٹی آف شارجہ سے ایک گریجویشن کی اور وہاں انہوں نے گریجویشن ماس کمیونیوکیشن میں کی سپیشلائزیشن ان کی جنرلیزم میں تھی اور پھر انہوں نے پاکستان دبائی اور کینیڈا کے مختلف خبارات میکزینز نیوز ویب سائٹ اور پھر ٹوٹر پر ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہرا حیدر کے سیون کیوز سیون کوئسچنز فرام ہرا حیدر وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس میں فیصل قریشی ماہرہ خان آئیشہ خان اور پتہ نہیں کون کون سے پاکستان کی فیشن انڈسٹری کے نام تھے جن لوگوں نے ان کے سوالات اتنے دلچسپ تھے کہ انہوں نے انہیں فوری طور پر انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں انٹرویو دیا اور وہ بہت پاپولر ہوا اس کے علاوہ ایکسپریس ٹیبیون میں آپ کو ہرا حیدر کے مختلف سوشل سماجی اور دوسرے مسائل پہ ان کے آرٹیکلز آپ کو ملتے ہیں پرلو ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور ان کا فیس بک پہ بھی ان کا بہت بڑا پیج ہے لاکھوں کی تعداد میں پڑا جاتا ہے پرلو پہ بھی یہ لکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ مائرہ خان کی ایک میشن کے نام سے شاید انہوں نے فیشن میں سے ایف اٹھا کے اہم مائرہ کا لگا کے میشن کر دیا ہے اسے کیونکہ ان کا بیسک سبجیک تو یہ مائرہ خان کے میشن پہ بھی لکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں کیا کیا لکھتی ہیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان دبائی اور کینیڈا تینوں جگہ پہ کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے جنرلزم کر چکی ہیں اور اب یہاں ہم نیوز کے ساتھ کینیڈا میں کام کر رہی ہیں تاہیہ نعیم اور حیرہ ایدر بہت شکریہ آپ تشکلائیں حیرہ ایدر سے بعد ہم پوچھیں گے کیونکہ وہ جونئر ہیں آپ کی لیکن کام بہت اچھا ماشاء اللہ کر رہی ہیں آپ بتائیں آپ کو یہ خیال کیسے آیا تاہیہ یہ ہم وہی کا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں فیاض بھائی اور ٹرانٹو تری سیسٹی چینل کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے رہی تو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا تو جب میں یہاں کینیڈا آئے 2010 میں تو اس کے بعد ہمیں ایک ٹیسٹ پاس کرنا تھا جو انگلیش اسیسمنٹ ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو جب میں وہاں گئی تھی تو وہاں کی جو میری ایگزیمنر تھیں انہوں نے مجھے مسرد مصبہ کے بارے میں ایلٹی ٹیسٹ لنک ٹیسٹ یہ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور میں نے ان کو اس بات کا جواب دیا اور میں بڑی حران ہوئی کہ گوری خاتون جو ہیں وہ میری سے مسرد مصبہ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور میں نے جب ان سے بات کی آگے تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ بی بی سی پہ ان کا ان کی پوری ایک ڈاکومنٹری دیکھ چکی ہیں اور وہ بہت اپریشیئٹ کر رہی ہیں مسرد مصبہ کے کام کو اور اس کے بعد یہ لیکن اصل موٹیویشن مجھے ملی جو میری فرینڈ ہے آسلو میں رہتی ہے آمنا آمنا نے اسی طرح سے ایک انیشیٹیو لیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے فانڈریز کیا تھا مسارت مزبا کے لیے تو تین سال پہلے یہ میری بات ہویا آمنا سے اور میں نے اس کام کو شروع کیا اس کے بعد میں نے اکیلے انیشیٹیو لیا اس پہ آہستہ کام چل رہا تھا لیکن اکیلے کی بات اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم ملے ایزا ارگنائزیشن جو نیڈ ایزا ارگنائزیشن جی بلکل جی الحمدللہ میں اس کے لئے سادیا خالد کی بہت شکر گزاروں جو ہم بھی رن کر رہی ہیں ایزا دریکٹر جب میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا لاسٹ یار تو شی جس سیڈ یس امیڈیٹلی تو میرے لیے بڑی بات تھی اور ہم نے مل کے کام شروع کیا تو ٹھیک ہے کہ انیشیٹیف میرا ہے لیکن سادیا کی ٹیم اور سادیا جو ہیں وہ مجھے فل سپورٹ کر رہی ہیں اس انیشیٹیف کو لینے کے لئے چلیں ٹھیک ہے آگے ڈیٹس بغیرہ ناظرین اکرام آپ کو بتائیں گے کہ کب ہو رہا ہے یہ فانڈریزنگ ڈینر فار ڈیپلیکس سمائل اگین فانڈیشن کے لئے اور کتنے کا ٹکٹ ہے اور کہاں سے آپ لے سکتے ہیں انفرمیشن پوری دیں گے اور ایک اعلان بھی پروگرام کے آخر میں میں کروں گا کہ ہمارے ایک معزز دوست جو میرے پروگرام میں ایک دو دفعہ پہلے آ چکے ہیں انہوں نے انہیں صرف سپانسر نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا ہے وہ بھی ضرور سنیے گا لیکن اس وقت تک جانے کے لئے آپ کو یہ پروگرام دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا اعلان ہے جو بڑا اعلان ہے وہ شاید اس فانکشن میں اس دن خود وہاں موجود ہو کے کرتے لیکن وہ پاکستان جا رہے ہیں سنڈے کو وہ یہاں نہیں ہوں گے میں پھر بھی انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ شاید وہ 20 ایر جون تک اگر واپس آ جائیں کینیڈا تو وہ اس دن خود اس فانکشن میں آئیں اور وہاں وہ بڑی اناؤنسمنٹ اس دن خود کریں ہرا آپ بتائیں آپ تو جنرلزم میں تھی ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہرا ہیدر نے صرف لکھا ہی نہیں ہے نیوز پیپرز میں بلکہ یہ خود آنیت پروگرام بھی کرتی رہی ہیں ڈاؤن ٹاؤن دبائی میں ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے ایک پروگرام کرتی تھی کٹو ٹوی وی پاکستان میں بڑا مقبول ہے کٹو ٹوی وی پورا ان کا ایک بکے ہے ٹیلیویئن چینلز کا کٹو والوں کا بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں ان کے یہ ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے وہاں پروگرام کرتی رہی ہیں اہلم کے نام سے پروگرام کرتی رہی ہیں اور ایک اور آپ کا تھا کے ٹو کنیکٹ کے ٹو کنیکٹ شاید آپ نے سب سے زیادہ وہ کیا باقی تینوں ملا گیا آپ نے تقریباً ٹو ٹو ٹری یئرز یو ڈیڈ دیکھ پروگرام بلکل فرم دبائی جی پاکستان جا کے آپ نے جنرلزم پاکستان میں بھی کی پاکستان میں ڈاؤن اخبار کے ساتھ کرتی رہی ہیں پاکستان میں میں نے انٹرنشپ اپنی چوس کی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی جو ہوں کانیڈا اور دبائی میں پہلی بڑی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ مجھے سارا پاکستان کا فلیور ملے کہ وہاں کی میڈیا کی فیلڈ کیسی ہوتی ہے جنرلزم کے ساتھ ہے اورتوں کیلئے اسپیشلی ہاں کیا ہے تو وہ بہت اچھا ایکسپریئنس تھا میرا اچھا تجربہ رہا آپ الحمدللہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جنرلزٹ جو ہیں آنسلی کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور ہارڈ ورکنگ لی کر رہے ہیں کر رہے ہیں مگر ان کی جان کو اور عزتوں کو خاص اور سے اورتوں کی خطرہ ہے ہر وقت خطرہ ہے ناظرین اے کرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ صرف سٹوڈیو کے اندر پروگرام نہیں کرتی ہیں اسٹوڈیو سے باہر نکل کی بھی کرتی ہیں ابھی کچھ حرصہ پہلے جو ہم ایوارڈز ہوئے تھے کینیڈا میں شاید کینیڈا کی ہسٹری میں سب سے بڑے ایوارڈز سے پاکستانیوں کے حوالے سے یا پھر آئفہ کے مقابلے میں ساؤتھ ایشن کے حوالے سے جمی Alternatively ہمیٹر ہے بہت بڑے آئیوارڈز ہوئے ہی ہمیں همیلٹنے ٹرانٹو میں مے ہمیلٹنے کینیڈا میں اس کے ریڈ کارپپٹ انہوں نے ہوgrande کیák تھا ہمارے دائیوہ میرئیے ہوا بہت بڑے آپ پرچیوناتی تھی ایک پلیase بزنی جیس من عائد میں آپ ایک پر کسی تیرے پر ابھی پاتھیان کی بramble かった تو مجھے 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 ملی تو میں تو بہت خوش ہوئی تھی ابھی آپ کو یہ ہم وی کو آپ نے کیسے جائن کیا آپ نے اپنی خدمات پیش کی یا انہوں نے آپ کو اپروچ کیا میں نے اپنی خدمات پیش کی اور میں بہت خوش ہوں کہ ان لوگوں نے ایکسپٹ بھی کیا کیونکہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں کام یہ نہ تو فیم کے لیے ہوتا ہے نہ تو کسی پاپیلارٹی کے لیے ہوتا ہے یہ انسان کی نیا جب صاف ہوتی ہے تب ہی آپ ایسے کام کر سکتے ہیں جس کو ہمانیترین ورک کہتے ہیں تو ایسے کام کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک مسارت ملسپا ایونٹ ہاپننگ اچھا مسارت آپ سے جو ہے میری ملاقات ہوئی تھی لاشترین ہم اوارڈ اور جیسے ان کی شخصیت ہے شفیق ہے وہ فورن گلے لگا لیتی ہیں محبت سے ملتی ہیں تو میں نے جب جب ان سے بات کی پھر فون اور ایونٹ تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ان کے لئے کچھ اپنے افرٹ کو کنٹریبیٹ کروں گی نمید جو اینجا ہماری جو ہنگر جنریشن ہے پاکستانی اسپیشلی جو ملک سے باہر رہتی ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے جو سوشل اشوشل اسیوں آپ ان کو فولو کریں and you try to put in your effort to change things into a positive direction بلکل صحیح کیونکہ اگر یوت یہ چیز نہیں کرے گی تو نیا پاکستان کچھ صحیح سے بن نہیں پائے گا بلکل صحیح نیا پاکستان بنانے کے لیے نیا جوش نیا جذبہ اور ہماری جو یوت ہے اسپیشلی ان کو آگی آنا پڑے گا اب ہم پرانے جو ہیں مزرگ جو چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں ہم نیا پاکستان کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن نئے پاکستان کو جس انرجی کی ضرورت ہے وہ شاید یوت کے پاس ہے یوت کے پاس ہے بلکل تو آپ نے انہیں اپروچ کیا اور اب آپ سکتے ہیں میں سکتے ہیں ایم سیئنگ در ایونٹ انشاءاللہ بلکل بلکہ اویس صاحب جو ہیں میرے سینئر ہیں تو ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا مگر میلے بہت اونر کی بات ہے کہ میں سائد بائے ہم آل بی ہوسٹنگی بلکل ٹھیک تایہ آپ بتائیں کہ اب تک آپ کو اس میں کامیابی کہاں تک ملی لوگوں کا رسپانس کیسا ہے جب آپ نے یہ نوز کیا بہت اچھا رسپانس ہے اور نوٹ اونلی ہماری دیسی کمیونٹی میں تو ہر طرح کے لوگوں کو اپروچ کر رہی ہوں کیونکہ میرا ان سے ملنا ملانا ہے اور وہ جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بہت بہت خوش ہیں اس چیز کو ریز کرنے کے لیے یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دی چلوں کیونکہ یہ کینیڈا میں چونکہ یہ جو دومیسٹک وائلنس کی ورس فارم ہے ایسیڈ اٹیکس یہ اس کے اوپر جو ہم وائس ریز کر رہے ہیں یہ فرس ٹائم ہمارا ہی انیشیٹیو ہے اس سے پہلے یہاں پر بچوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے سب چیزوں کے لیے وائس ریز کی گئی ہیں لیکن عورتوں کے لیے وائس جو ریز کی گئی ہے وہ ہم ریز کر رہے ہیں سب سے پہلے اچھا یہاں تھوڑا سا آپ کلیر کر دیں ہمارے سننے والے کنفیوز ہو جائیں گے یہاں کہ جو ایسیڈ وکٹمز ہیں پاکستان میں ہیں مسارت مصبا تو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ابھی آپ جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں یہ بھی پاکستان میں جو ایسیڈ وکٹمز ہیں سمائل اگین فونڈیشن کے زیر انتظام جو کام ہو رہا ہے ان کے لیے بہتری کے لیے ہو رہا ہے وہ اس پہ فنڈ ریزنگ جائے گی آپ نے ابھی جب بات کی تو فیل ایسی ہوا جیسے یہاں بھی ایسیڈ وکٹمز ہیں کینیڈا میں بھی نہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کینیڈا میں ابھی تک ایسا کوئی سننے میں نہیں آیا یہاں ایسا کوئی ریزنگ نہیں ہے لیکن لوگ ریلیٹ کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یو کے جو ہے وہ ہائیسٹ ریشو پہ ہے ایسیڈ اٹیکس کے لیے پاکستان اور انڈیا میں نہیں ہیں جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ ایسیڈ اٹیکس ہوتے ہیں نہیں یوں کہ اگر آپ گوگل کریں گے تو یو کے جو ہے یونائٹیٹ کنگڈم وہ ہائیسٹ ریٹ پر ہے لیکن یہ کہ جب لوگوں سے یہاں میں بات کرتی ہوں تو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کینیڈا میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا ہے آج تک اور نہ ہو الحمدللہ لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم بیک ہوم کی بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو تاہیہ نعیم اور حراہ در ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے اس فنکشن کے حوالے سے اور جنرلی ایسیڈ اٹیکس جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے سٹے وید آس ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ پریک سٹے وید آس 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 وید آس وید آس وید آس وید آس سٹے وید آس وید آس سٹے وید آس سٹے وید آس سٹے وید آس وید آس وید آس سٹے وید آس وید آس سٹے وید آس سٹے وید آس سٹے وید آس وید آس وید آس سٹے وید آس سٹے وید آس وید آس یاد آس وید آس مجھے مجھے احساس ہوا کہ میں اندھی بہری اور گنگی تھی ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعات ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہے تھے it's just that realize ہی نہیں کیا so اس دن پھر میں نے ایک کچھ عرصے کے بعد میرا خاند میں پندرہ بیس دن ہوں گے میں نے ایک چھوٹا سا ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ ڈیپلکس میں آئے ہیں I was in for another shock 42 girls walked in 42 lڑکیاں جب آئیں تو میں پھر بیٹھ گئی so 42 lڑکیاں جب ایک ساتھ آگئیں تو پھر ایسے کوئی اللہ تعالی نے کوئی turbo انجن لگا دیا میرا اندر میں نے کہا اب تو وزن پڑھی ہی کیا اٹھاؤں گی بھی میں کیونکہ اتنی وزن دیتا ہے اللہ تعالی جتنا میں اٹھا سکتے ہو ساؤت آف پنجاب میں سب سے زیادہ واقعات یہ ہوتے ہیں اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی ہے اور وہاں پہ اتضاب کی availability بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو واقعات ہیں وہ ہوتے تو کاؤں میں ہیں چھوٹے چھوٹے towns میں ہوتے ہیں لیکن کراچی جیسے شہر میں بھی ہیں لاہور جیسے شہر میں ہیں جہاں پہ تعلیم یافتہ لڑکے جو ہیں وہ ان بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے آئی تینگ اس کا ریزن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں یا وہ امیر یا غریب ہیں اس کا ریزن جو ہے وہ سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں prevalent ہے کہ میں ایک مرد ہوں اور مجھے کوئی نا نہیں کر سکتا چاہے وہ ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو رشتے دار ہو دوست ہو جو بھی ہو یہ بھی ایک مشکل چیز ہے کہ آپ ڈیر سو روپے میں جا کے کوئی افتہذاب خرید کے کسی کی بھی زندگی خراب کر دیں بچیوں کو دوبارہ یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زندگی جہاں وہ تمہیں دی ہے وہ کہتی اس شکل کے ساتھ نہ دیتا تو بہتر تھا تو ان کو دوبارہ سے اس پوزیٹیوٹی کی طرف لانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لئے وہ دن جب میں کبھی ڈیپلیکس میں ہوں اور یہ بچیاں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے اپنا یونیفارم چینج کر کے شیشے کے ساندھ میں جا کے لپسٹیک لگا کے آئے بروز بنا کے وہ میں یہ طرف دیکھ کے کہتی ہیں مدب ہم اچھے لگ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کا دن جو ہے وہ ایک پیار سے محبت سے خوبصورتی کے ساتھ شروع ہوا میں اپنے آپ کو سکسسفل اس وقت ہی سمجھوں گی اور سمجھتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ بچیاں دوبارہ زندگی کی طرف آ گئی ہیں ان بچیوں نے دوبارہ مسکرانا سیکھ لیا ہے ان بچیوں نے سر اٹھا کے چلنا سیکھ لیا ہے ان کا سکسس ہی میری زندگی کا سکسس ہے ان کی زندگی دوبارہ سے مسکرائے دوبارہ سے وہ اپنے گولز اپنے ٹارگٹس کو ریچ کریں ان کے لئے بھی ستارے اتنی قریب ہیں جتنی لئے میرے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایرہ ایدر ابھی آپ نے سنا تاہیہ نعیم کہہ رہی تھیں کہ مساجد اور جو ورشپ پلیسز ہیں وہاں وہ اٹنشن نہیں ملتی یا وہاں ان کا پرابلم سنا نہیں جاتا یا سالو نہیں کیا جاتا یا ان کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پرابر گائیڈ کر سکیں کہ کہاں خرابی کہاں ہے معاملہ گربر کہاں ہو رہا ہے معاملہ گربر یہاں پر ہو رہا ہے کہ جب آپ جو ہے کلچر کو پرائیورٹی دیں گے انسٹیٹ اف مذہب کو تو وہاں سے جو ہے کانفلیکٹ اور کنفیوزن شروع ہو جاتا ہے اسلام میں جو ہے چیزیں بہت کلیر ہیں عورتوں کے کیا حقوق ہے قرآن میں ایک پورا چپٹر ہے سورہ نساء کا اگر آپ اس کو ریفر کریں تو بہت ساری چیزیں تو آپ کے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسی میں ہی کلیر ہو جاتی ہے اچھا اب وہاں مسجد میں جو بیٹھا ہوا ہے مولوی یا جو پندت ہے جو جتنے بھی وہاں ریلیجیس لیڈر ہیں انہوں نے قرآن سے گیتہ سے اپنے بائبل سے اپنی ان چیزوں سے ایکسپلین تو کر دیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں لیکن یہاں بات حقوق سے آگے کی ہے حقوق کو جانتے بوجتے ہوئے لوگ حقوق روند رہے ہیں اب آپ کے پاس ایک لٹی پٹی خاتون آئی ہے کچھ یومن رائٹس کے حوالے سے اب آپ وہاں قرآن کھول کے کتاب کھول کے انہیں پڑھانا شروع کر دیں گے یا سمجھانا شروع کر دیں گے وہ تو پہلے ہی آ چکی ہے وہاں جس نے اس پہ اٹیک کیا ہے یا جس نے اس کا زیادتی کیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں آیا نہ آپ کوٹ ہیں کہ آپ وہاں باقاعدہ کوٹ لگا کے دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں اور پھر انہیں بتائیں قرآن کھول کے یا گیتہ یا کوئی بھی اپنی جو آپی ریلیجیس بک ہے وہ کھول کے بتائیں گے یہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ اسے پروف بھی کر لیں کہ ہاں غلطی اس کی نہیں اس کی ہے اس کی نہیں اس کی ہے تو کیا آپ سزا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ان کی جو ایک سائیکلازیکلی جو ان کی گائیڈنس ہوتی ہے یا فر ایکزمپل انہیں شیلٹر ہوم تک پہنچانا ہے یا ان کے کھانے پینے کا رہائش کا دیگر جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرنی ہیں وہ پوری کرنے کا بھی کوئی سٹ اپ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ نولیج سب کے پاس ہے مگر وہ اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سورنسا آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے کیا کیا حقوق ہے مگر آپ پریکٹیکلی اس کو how are you putting it into action this is very important اور ایک اور چیز کہ توہید کے بعد عدالہ کہا گیا ہے یہ چیز جو ہے انفرچنیٹلی آپ کو اتی زیادہ نہیں ملتی ہے آپ وہی دیکھتے کہ یہ جو رگریسیف کلچرل نورمز ہیں اس کو زیادہ فیور دیا جاتا ہے اور آپ کو جو بہت فیرس ہونا پڑتا ہے بات جو ہو رہی ہے وہ سچ کی ہو اور حق کی اور آپ کو ڈر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے بہت ساری جو مسجدیں ہوتی ہیں بہت زیادہ جو انفلوینشل لوگ سپرچول لوگ ہوتے ہیں لیڈرز ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی کے در سے بہت کچھ نہیں کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ سوسائیٹی تو بھائی پیچھے رہ جائے گی اوپر تو اللہ ہے تو آپ اگر اس چین آف تھاٹ کا لے کے آگے بڑھیں تب پریکٹیکلی یہ چیزیں جو ہیں ہماری مسجدوں میں اسلامی سینٹرز میں جو ہیں جس طرح اسلام کو مکمل ذابطہ حیات کا آگیا ہے ہم نے اسلام کو صرف نماز روزے اور اس کے لیے قرآن شریف پڑھ لیں آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی نماز پڑھ لیں آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی حج کر لیں زکاة ادا کر دیں وہ فائی ورکان ہم پورے کر دیتے ہیں حقوق العباد کی جو بات ہے جو عام عدلی کی بات ہے اس پہ نہیں بات کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں کتنی انجیوز ہیں یہاں کمیونٹی ارگنیزیشن ہیں کمیونٹی سرسیز ارگنیزیشن ہیں آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو پورا آپ کی ایڈوکیشن سے لے کر آپ کی سیٹلمنٹ سے لے کر آپ کی رہائش کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی سولف کریں گے آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے آپ کو فوڈ کا مسئلہ ہے وہ آپ کو فوڈ بینک تک لے کے جائیں گے انتیاری و ورکس تک لے کے جائیں گے ان کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے پورا سسٹم ہے ہماری مساجد اور مدارس اور امام برگاہیں جن کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے لیکن شاید کام کرنے کا طریقہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اچھا آپ کے پاس کوئی ممبرشپ ہے آپ کی ہم وہی اگر کوئی خاتون یا مرد یا بچہ یا یوت کوئی جوائن کرنا چاہے تو کوئی ممبرشپ فیس ہے رائشنا تو ابھی ہماری ممبرشپ نہیں ہے لیکن سون اب جیسی ہم یہ اپنا ایونٹ اپنا ختم کریں گے انشاءاللہ پھر ہماری ممبرشپ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں بلکل ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے لوگوں کا اور سپیشلی جب سے یہ ہم نے ارگنائز کرنے کا سوچا ہے تو لوگ کافی انٹریسٹڈ ہیں ہموی کے لیے کام کرنے کے لیے اچھا آپ یہ ایک بتا دیں کہ ہم کیفے آپ نے کچھ دن پہلے کوئی کیا تھا جی وہ ہم کیفے کیا ہے اس کے بعد پھر فنکشن کی ڈیٹ وغیرہ بعد میں آپ سے پوچھیں گے ہم بھی جو ہے ہم بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے پروگرام لانچ کر رہا ہے اور وہ اس کا صرف یہی پرپاس ہے کہ ہم کسی طرح اپنے دومیسٹک وائلنس اور ابیوز وکٹمز کے لیے ہم کچھ ہیلپ کر سکیں تو ابھی ملٹن میں ایک مارکٹ شروع ہی ہے جو سیٹرڈی سنڈی پہ ہوتی ہے کس جگہ ہوتی ہے ملٹن میں ملٹن فیر گراؤن میں تو وہاں پر ہم نے ہم کیفے کے نام سے اپنا ایک نیا وینچر لانچ کیا جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے وکٹمز تھے جو سروائیور ہیں جو جن کے ساتھ ہم اپنے ہی سرویسز ہم شیئر کر چکے ہیں ان لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑے کریں جیسے کہ جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہوں جو ککنگ جانتے ہوں یہ سب چیزیں تو ہم کیفے ان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹیز وہاں دکھا سکیں وہاں سے پیسے بنا سکیں ایک پلٹ فارم ہم نے ان لوگوں کے لئے مہیا کیا ہے جس کا رسپونس الحمدللہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے وہاں خواتین اپنے سٹالز لیتی ہیں وہاں اپنی لے کے آتی ہیں ہم بھی نے وہ سٹال لیا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہمارے سروائیور ہیں اور وکٹمز ہیں وہ وہاں پر آکے جو بھی ان کا کوکنگ کا جو ایکسپورٹیز ان کی ہے وہ وہاں لاکے اپنا پکاوہ کھانا یا جو بھی کچھ وہ بناتی ہیں وہ وہاں لاکے سیل کرتی ہیں اور وہ اس سے پھر پیسے بناتی ہیں کیسا رسپونس رہا ہے رسپونس بہت اچھا رہا لوگوں کو بلکل اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ایک چونکہ ہم بھی ایسی 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 جس میں کسی سے بھی کوئی پیسہ کبھی نہیں لیا گیا کوئی ادمنسٹریٹیو کاسٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن یہ کہ پھر اس پروگرام کے لیے جب لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو لکی لی سٹار بکس پالوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں کامپلیمنٹری کافی جوتی وہ ہمارے ہم کیفے پہ رکھی چونکہ لوگوں کو بہت اچھا لگا اور ہم نے وہاں پہ ڈونیشن کے نام پر رکھ دیا تھا ایک باکس جو کہ جتنے لوگ آئیں اپنی مارزی سے جو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ ہم وی کے اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کسا لگا آپ گئی تھے ہم ہم وی کے ایفے پہ انفرچنیلٹلی میں ابھی تک نہیں گئی ہوں مگر مجھے یہ بہت اچھا انیشیی ٹیویٹیو لگا اپنی ومن اپنی ومن اسپیشلی وہ عورتیں جو زندگی سے بلکل حار مان گئی ہیں ان کو ایک نئی امید دی جاتی ہے تو یہ نہ کہ صرف ان اورتوں کے لئے امید کی ایک بات ہے بلکہ ہم نئی جنریشن لرکی اور اورتوں کے لئے بھی ہے کہ ومنہ وقتی مجھے ہیں کہ ومنہ وقتی مجھے ہیں یہ ہے کہ ومنہ وقتی مجھے ہیں تمہارے ناظرین کو بتا دیں گے کہ یہاں کی ایوینت کس دن ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور ٹکیٹ کتنے کی ہے اور ایک اور رہا کی ضرورت میں پہلیرز کی ضرورت آپ کی ہے اور نہیں ہے وہ بھی یہی میں آپ کو انسر کر دیں تو ناظرین کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ایونٹ ہو رہا ہے این ایوننگ وید مسارت مزبا یہ ہو رہا ہے جون اٹھائیس کو میپل بینکٹ ہال میسیس ساغا میں جو کہ فرائیڈے آئے گی اور ہمارے جو ٹکٹ کی پرائس تھے فورٹی فائف تھے ارلی برڈ پرائسز جو کہ ہم نے ایکسٹینڈ کر رہی تھی اس کی ڈیٹ جون تک اور اب جو ٹکٹ کے پرائسز ہیں وہ ففٹی فائف ہیں لیکن میں اپنے ٹرانٹو تھری سکسٹی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم آپ کو فورٹی فائف یعنی ارلی برڈ پرائسز پر ہم یہ ٹکٹ آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ ہمارا نام لیں کہ بھی ہم ٹرانٹو تھری سکسٹی کے ویورز ہیں تو باقی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ ایس سون ایس پاسیبل ٹکٹ خریدیں کیونکہ ہمارے تقریبا ٹکٹ جو ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ٹکٹ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور اگر آپ یہ ٹکٹ بائے کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ہمیں سپورٹ کریں گے بلکہ آپ ان عورتوں کو سپورٹ کریں گے جن کو بہت سکھ ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی نوٹ اونلی فنانشل بلکہ ہر طرح کی سپورٹ ان کی طرف ہوگی اور وہ آپ کی مدد کی مستحق بھی ہیں اور ویٹ پی کر رہی ہیں آپ کا جی تاہیہ والنٹیرز کی ضرورت ہے آپ کو والنٹیرز کے لیے بھی فیاض بھائی الحمدللہ اس والے ایونٹ کے لیے تو والنٹیرز ہمارے ڈن ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ آئیں ہم وی کے اور پروجیکٹس آن دا وے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں عورتوں کے لیے تو آپ ہماری ویٹنگ لس پر ہوں گے جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ سے کانٹیٹ کر لیں گے تو آپ ہمیں ہم وی کے پیج یعنی فیس بک پیج جو ہے ہم وی کا آپ اس سے بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے یعنی تاہیہ نئی میرا نمبر ہے 647-770-2607 پہ آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں سادیا خالد کو اپروچ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے 289-218-8297 ناظرین اکرام ہراہیدر سے پوچھیں گے ہراہیدر یہ جو ارگنائزیشن سادیا خالد کام کر رہی ہیں تاہیہ نعیم کر رہی ہیں اور ان کا ایک بہت لمبا دوستوں کا گروپ ہے انہوں نے بہت اچھا نیک کام شروع کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ بناتے ہیں جو یا تو ریٹائر ہو چکی ہیں یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ارلی ایجز میں وہ اپنی جابز میں بچوں میں فیملی میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لیٹرلی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ٹائم سپیر کریں ایسے کاموں کے لیے اب یہ کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرتی ہیں بڑا مشکلہ آسان نہیں ہوتا اپنے فیملی سے بچوں سے یہاں کی موسم کی سختیوں سے ٹائم نکال کے پھر ہم وہی کے لیے کام کرنا پرابلم یہ آتا ہے کہ ارگنائزیشنز یا تو بڑوں کی ہیں یا چھوٹوں کی ہیں کوئی کنیکٹ آپس میں نہیں ہوتا آپ کو ان کی پلیٹ فارم پر دیکھ کے مجھے ایک خوشی یہ ہوئی کہ اٹلیسٹ وی کن سے کہ ہماری یوت بھی جو ہے وہ ہم وی سے کنیکٹڈ ہے تو ہم وی میں صرف وی نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ بھی ہیں یوت بھی ہیں آپ ہماری یوت کو کیا میسیج دیں گی کہ اگر وہ ہم وی کو کریکٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ یوت سے بھی لانگ کرتی ہیں اور آپ نے نے جائن کر لیا ہے سادیا خالد تایا نائم اور ان کے لمبی چوڑی دوستوں کی فیرست ہے ولانٹیرز کی اور ان کے آفیس بیرز جان میں سوچیں جو بھی ہیں کام کر رہے ہیں آپ کیا مثیج دیں گی ہمارے ناظرین کو تو میں ہی میسیج دیں گی جتی بھی یوت اس وقت ہے اگر آپ جانی گرل آتھ There اگر آپ کے لیے اگر آپ کو بھی لیٹھوں کو بھی لیٹھر آپ کوشک تحرین کے لیٹھر آتھر لیٹھے میرے پیش کرنی اور میں آپ کے سادیا خالد اور تایا ایہ challenging اور انشاء اللہ میں آپ کا بارائی میسیج جو انتاک کنوے کر سکتے ایسا کہ کمیونکیشن کے ایک گیپ ہے یہ بہت آسانی سے بریج ہو سکتا ہے تو فیل فرید ریچ آؤٹ ہرا ہیدر میری پرسول پروفائل پر چاہے ہو یا پبک پروفائل ہرا ہیدر سربل سپے ہو اور ایسا کہ ہم ہیدر ریچ آؤٹی پر چاہے ہو تو فیل فرید ریچ آؤٹ اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی بات سنیں گے بھی اور احساس بھی کریں گے کہ آپ کی چیز سے گزریں اس لیے اگر کچھ تلخ ایکسپریئنسز آپ نے جو ہیں ایکسپریئنس کیے ہیں سم بیٹر ایکسپریئنسز ڈونٹ لیتا دس ہرٹنیو there are people out there who are rooting for you and you will make it we're here for you بہت چکریا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے تاہیہ نایم اور ہرا ایدر کی بات سنی میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ مسارت مصبہ پاکستان کے کونے کونے میں کام کر رہی ہیں اور وہاں پاکستان میں اگر ان کے پاس کوئی ایسڈ وکٹم آتا ہے تو وہ ان سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ پتھان ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں مہاجر ہیں اردو سپیکنگ ہیں نان اردو سپیکنگ ہیں آپ کہاں سے ہیں وہ بلا تفریق بلا امتیاز کسی رنگ و نسل کے وہ ان کے ہیلپ کرتی ہیں اور ہم ایسے ہم اپنی اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم ایسے ایک ہماری بہن مسرط مصبع ہماری ایک بیٹی اور ہماری ایک پاکستانی دخترے پاکستان مسرط مصبع اگر کام کر رہی ہیں اور آپ ان کے کام میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ حصہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اب وہ کینیڈا آ رہی ہیں آپ اپنی ایک شام اٹھائیس جون کی شام چند گھنٹے اپنے انہیں دے دیں میپل بینکو اٹھال میں جو فنکشن ہو رہا ہے وہاں تشریف لے جائیں ٹکٹ اگر خرید چکے ہیں تو بہت شکریہ اگر نہیں خریدا تو ہم وہی کے فیس بک پہ پیج پہ جا کے یا سادیا خالد کا نمبر لے لیں اگر سادیا خالد کا نمبر مجھے یاد نہیں میں اپنا دے دیتا ہوں 6475729252 اگر آپ کو ٹکٹ چاہیے آپ مجھے کال کریں میں آپ کو تاہیہ نہیں میرا ایدر یا سادیا خالد سے کنیکٹ کروا دوں گا آپ ان سے ٹکٹ لے لیں گے آپ نے 45 ڈالر کا یا 55 ڈالر کا ایک ٹکٹ لیا یا دو ٹکٹ لیا آپ وہاں چلے گئے آپ گھنٹہ دو گھنٹے آپ نے مصرک مصباح کے ساتھ بیٹھے ان کی کہانی سنی وہاں ان کے ولنٹیئرز کا کام دیکھا ہم وہی کو آپ نے اپریشیٹ کیا آپ سمجھیں پاکستان بھر میں ایسٹ وکٹم کے شکار ایک ایک بچی کی آپ نے ہیلپ کر دی کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے کے بعد اگر کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں اور شاید آگے چل کے اگر ہم وہی کا حوصلہ بڑا تو ہم وہی دیگر مسائل پہ بچوں کے رائٹس کے حوالے سے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے یوت کے رائٹس کے حوالے سے اور شاید آنے والے وقت میں مردوں کو بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو اگر ان کی آج ہم حوصلہ افسائی کریں گے تو کل یہ آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور جیہاں ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ پروگرام کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے وہ معزز دوست جنہوں نے مسارت مصبہ کے لیے اور ان کی تنظیم سمائل اگین فاؤنڈیشن کے لیے جو انانونسمنٹ کرنی ہے وہ شاید اس دن یہاں موجود نہیں ہوں گے وہ پاکستان ٹریول کر رہے ہیں لیکن ان کی انانونسمنٹ انہوں نے مجھ تک پہنچا دی اور جس دن تاہیہ نائم اور سادیہ خالد انہیں ان کے گھر پہ ملی سپانسرشپ کے حوالے سے میں وہاں موجود تھا وہاں بھی انہوں نے کہا دیا تھا عزیز راکلا صاحب بہت بڑا نام ہے کینیڈین پاکستانی سوسائٹی میں یہاں انہوں نے 22 ملین ڈالر کی لاغت سے ایک بہت بڑی مسجد بنائی جس میں 15 ملین ڈالر انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں ان کے 44 سکول ہیں انہوں نے دی سیٹیزن فانڈیشن کے زیر انتظام 44 سکول وہاں جا کے کھولے جن میں سے 44 کینیڈین لوگوں کی سپانسرشپ ہے اور فنڈنگ ہے لیکن 16 سکول انہوں نے خود کھولے اس کے علاوہ پاکستان میں انہوں نے ہاسپٹل بنائے اور لیبارٹریز پتہ نہیں کیا کہ اب رفائی کام کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کروڑ دو کروڑ رپیہ خرچ کر کے میڈیا ہوسٹ بھی بنایا تھا وہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور وہ پاکستان کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں اس دن جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے سادیہ خالد اور تاہیہ نعیم کو بہت کلیر کہہ دیا اور کل پھر مجھ سے انہوں نے فون پہ بھی بات کی آج انہوں نے میرے پروگرام میں آنا تھا لیکن وہ کہیں بیزی ہو گئے وہ نہیں آسکے انہوں نے کہا کہ مسرط مصبع کو کہہ دیں کہ آج کے بعد کوئی بچی اس وجہ سے اپنے علاج کے بغیر نہیں جانی چاہیے کہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسٹ وکٹم کوئی بھی آپ کے پاس شکار آتا ہے جس کا چہرہ جھلس گیا ہو تضابگردی کی وجہ سے تو آپ اس کا علاج نہ کر سکیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں آپ مجھے کال کریں میں علاج کروں گا اس لیے یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے عزیز راکلا صاحب راکلا ٹائلز کے نام سے ان کا یہاں کینیڈا میں بہت بڑا بزنس ہے لیکن وہ پاکستانی کینیڈین کمیونٹی میں انتہائی عزت اور احترام کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے کہا میں اپنے پروگرام کے ذریعے اس وجہ سے واپس نہیں جانی چاہیے کہ آپ کے پاس ہم وئی کے پاس یا مسرط مسوا کے پاس اور سمائل اگین فانڈیشن کے پاس اس کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا ایسے ہی خیال رکھئے گا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے خدا حافظ اس عید الفطر پر آپ کے شہر ٹورنٹو میں آ رہا ہے ہسی اور کہکہوں کا طوفان رانگ نمبر ٹو نیلم منیر سمی خان جعوید شیخ محمود اسلم دانش نواز سنا فخر اور یاسر نواز لا رہے ہیں میٹھی عید کا میٹھا توفہ ساتھ جون سے سنیپلیک سنما کوٹنی پارک میں سے ساگا اور یورک سنما میں سجے گا کومیڈی کا میدان NJ میڈیا گروپ is the proud distribution partner in Canada ٹھو موسیقی بھائیی ارشب بھتی 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 ارشب بھتی